اسلام علیکم خیلطین وزرات وقت ہے آج کے اس بحال کا میں ہوں آپ کا مزبان جنہیت سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت پیارا سردیکہ مارا عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اصل میں ان کا قصور نہیں یہ موسم ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیورگوں کے لیے خانسی میاگ بنا ہوتا ہے اور جو بچے ہیں ان کو ٹھانڈز کام خانسی لگ جاتی ہیں اس لیے میں کوئی اس پہ مائنڈ نہیں کرتا اس ایج میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین کہتے رہتے ہیں کہ جرامے پہنو جاکٹ پہنو سویٹر پہنو اور ہم لوگ نہیں پہنتے اور جس کی وجہ سے تھوڑا بہت بخار یعنی کام اچھانی وہاں یاد ہے اور اس کے بعد پھر کھنگ کھنگ کے سارا کارنگے لگا ہوتی ہیں اور یہ بچے جو ہوتی ہیں ویسے تو نائرین اس ایج میں مجھے ذرا بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ موسم کیسا ہے اور کیا ہے ویسے تھنڈ بہت لگیا مجھے اس کا اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک سال میں عمر اتنی تو نہیں بڑھتی پچھلے سال میں مری میں کون ایسکریم کھاتا رہا ہوں اس دال تو اللہ معاف کرے بہت ہی تھنڈ پڑی ہے یاد اب تو کون ایسکریم والی مشین کے پاس سے کوئی ارتوی بھی بندہ ہی درکھو ہو جاتا ہے میں واقعی صحیح کہہ رہا ہے اس عمر میں سردی کا پتہ ہی نہیں چلتا اگر کوئی پوچھے بھی کہ آپ کے سردی میں دانت بچتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں مجھے کیا پتہ میرے دانت تو گلاس میں پڑھے ہوتے ہیں اتنے بھی بندہ جاہل نہیں ہوتا سردی بسوس ہو رہی ہو تو گلاس پکڑ کے بھی دانت بنجاتا رہتا ہے یہ یوروری ہوتا ہے سردی کی وجہ سے دانت بچنے چاہیے انبیلنس ہو جاتا ہے ایسی بھی بات نہیں ہوتی موہ میں سے نکل گئے دانت تو وہ کام دیتے رہتے ہیں میرے بڑے تائے کو میری تائے نے کہا تھا مانے تیرے دانت توڑ دے نہیں تائے کہتا وہ پیالی میں پڑے ہوئے توڑ دے تائے بھی نہیں بھائی آئی اس نے ادھر سے پکڑے دانت تھوڑی پکڑ کے توڑ دے تائے اپنے عظم کے پکی تھی ہاں جی ہاں جی تائے نے بھی اس کا دل رکھا ہے جب وہ دانتوں پہ دھوڑی مارتی تھی تو تائے اس کا دل رکھنے کے لیے کرتا تھا آئے 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 ہاں خبرے بھی ہیں ایک لطیفہ بھی ہے ایک سردار کا سیر پاڑ گیا سردار گیا ڈاکٹر کے پاس اس نے جا کے دکھا ہے سیر پاڑ گیا ڈاکٹر کہتا very deep injury ٹنکے لگیں گے وہ کہتا کتنے پیسے ڈاکٹر کہتا ہے تینہ یار پیا ٹانک ہوگا سردار کہتا ہے بہت اچھے تینہ یار پیا ٹانک ہوگا اب پنجرے سر پیا پکڑو سادھے ٹانکے لگا دو سادھ بھول بوٹے نہ بنانو میرے دور میں آدھا اختیار پہنچ اور آدھا عدلیہ کے پاس سا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی میں صد کے جاؤں اپنے مرشد کیا ہے ہائے 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 مرشد کیا جماں کھولی اتنی لیٹھ ہوئے ہوئے دیکھا تم لوگ باتیں کرتے ہو میرے مرشد نے پھر ساچ اگل دیا ہے اچھا ایسی جتنے بھی حقیقتیں ہیں یہ وقت گزرنے کے بعد جو ہیں پھر منکشف ہوتی ہیں نا ہائے 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 تھے ادھے اختیارات عدلیہ کے پاس تھی ادھے فوج کے پاس پھر بھی میرے مرشد نے کتنے کام کیا ایک اگہ لے آسکا کام کر اسکا کام کر اسکا کام کر اسکا کام تنا اگہیر لوگوں کو کہانہ پاک گیا کہ یہ ساٹھے یلہ دے کام گرگیا پرکے معرول ہے بھی کام کر گیا ہائے 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 ابھی دیکھو میرے مرشد کے پاس اختیار نہیں تھا اگر میرے مرشد کو تھوڑا سا بھی اختیار مل جاتا نا تو آج سعودی عرب والوں نے بھی کہہ رہا ہونا تھا کہ لب بھئی ایسا دیکھتے آر چلید ہائے 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 دیکھو یہ رات دیکھتے آرات کسی کے پاس ہے دیکھ کسی کے پاس میرے مرشد تو دیرے پینٹو کوٹو جے گئی رہ گئے کہ اب بات ہے میرے مرشد کی مرشد پپو ہیں آپ یہ جو بسوں کے پچھے لکھا ہوتا ہے نا پپو یار تاکنے کار یہ میرے مرشد کے لیے لکھا عوام کی طرف سے نہیں یار ہے مرشد کرنے والوں کی طرف سے تمہارے مرشد نے آج ایک اور بہت زبردست بیان دیا انہوں نے کہا کہ خطرینہ کیف کی اداکاری مجھے بہت پسند ہے مرشد آپ نے تو میری ناکی کٹھوا دیا سرکار کو نرگس کا یا مدوبالہ کا یکر کیا کریں اب آپ نے صدق کٹرینہ کیف کی اداکاری ہویا کھڑا لیے چلو آپ کو آپ کی یونگ نیس کا ایڈورٹی دے دیتے ہیں آپ ریکھا یا بابرہ کا یکر کرنیا کریں آپ نے تو صدق ان لوگوں کو کا یکر شروع کر دیا جو اپنی نانیمہ کے ساتھ آپ کے پاس دھام کرانے آتے ہوتے ہیں اب بھائی جان قائم علی شاہ صاحب کی خبر نہیں ہے یوسف رضا گلانی صاحب کی خبر ہے سمارٹ آنٹی ہے اہا ہا 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 دو جانوی یار میرے مرشد مانشد کے جام اپنے مرشد کے ساتھ یاد کر آیا کرو میسجے کھبے نکل جاتا ہوں اگلی کبر کر دوں کی؟ امریکی اخباب واسٹری جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کی اُبھرتی ہوئی معیشت ہے اچھا پاکستان کونسی اُبھرتی ہوئی معیشت ہے یہ امریکی جو ہے ہماری معیشت کی پتہ کونسی تاریف کر رہے ہیں ہمارے ہوسٹل میں ایک ٹیبل ڈانس کا بہت شاندار پلیئر ہوا کرتا تھا اچھا وہ روزانہ یہ کرتا تھا کہ کوئی نکم آسا نیا پلیئر نا اپنے مقابلے بھی لے آتا تھا اور آدھے گھنڈے تک اس کے کھیل کی تاریف کرتا تھا یار تمہاری یہ شاٹ بہت اچھا ہے یار تم تو کمال ہو وہ شو میں آگے شاید لگا لیتا تھا دو کلو کڑا ہی گوشت پر روزانہ جیتا تھا ہر نئے لڑکے سے ہائے 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 ہری امریکہ جس طرح کی تاریفیں شروع ہو گیا اس نے کڑا ہی گوشت جیتنا نہیں کڑا ہی گوشت اللہ نہ کرے ہمارا بنا لے اللہ نہ کرے ان کو ہماری اتنی معیشت بسانتے تھا ہم سے بدلوا کیوں نہیں لیتا آپ اپنی معیشت ہمیں دے دیں ہماری معیشت آپ لے لے ہمارے ڈار صاحب آپ کے ہوئے آپ کے ڈالر صاحب ہمارے ہوئے صد کے جاؤں کیا ہماری معیشت کو اُبھارا ہے آپ نے ہماری معیشت تو جنام اس طرح کیوں بری ہوئی ہے کسی کے سر میں ڈنڈا مارے تو ادھر سے نہیں بٹھا اُمر پڑتا اس طرح ہماری معیشت اُبھاری ہوئی ہے جس کو ٹکورے کرنی پڑ رہی ہے ہائے 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 اس کو گروبڑ کہتے ہیں اُبھاری ہوئی نہیں کہتے گروبڑ آئی مین جی آر او ایم اے آر گروبڑ ہم شہی کرے ہیں جناب ہماری معیشت تھا 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 تو اُبھاری ہوئی ہے جیسے گریبوں کا مندہ بچارہ چودریوں کی پہلی سے بولی پوٹتا ہوا پکڑا جائے تو دس کو منٹ بعد اس کی نہیں ہر جگہ سے معیشت اُبھاری ہوئی ہے اس طرح کی ہماری معیشت اُبھاری ہوئی ہے آپ پس بولنا بولتے جاؤ یار سیریس بات کیا کرو اس بات کے کمی امکانات ہے کہ انشاءاللہ سال ڈیر سال کے اندر اندر ہماری معیشت اس قرائز سے نکل آئے گی یہ آپس میں باتیں کرو امریکہ کی ایسی بات نہ رسیم کرو امریکی اکومت نہیں کہہ رہی یہ والسٹریٹ جنرل ایک مہتمر جریدہ ہے وہاں کا اس نے اگر یہ بات کہی ہے تو کسی بنیاد پہ کہی ہے نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری معیشت اُبھریں گی اور اُبھر رہی ہے اللہ پاک اچھے دل لائے گا بگر امریکہ تھی بیڑی سننے راجہ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ پرسوں کیا ہوئے کتے جا رہے ہیں عزیزی ہاں میرے پیٹھے ہیں خبر بدل دیتے ہیں میں نے سن تو لیں پوری ہوا کہے گی بیان بہترینprocess已经در حیر بے جو کہا ہوا گا بھر این بچ کہا ہے ایسجرار ڈ 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 بیان ڈ ڈ ڈ وی een ڈ گو سنqur رجہ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ پرسوں یعنی سوم بار تک پرویز مشرف ملک سے باہر چلے جائیں گے وزیر داخلہ کا کڑا امتحان ہوگا کیوں ایسی پرڈکشن کبھی کسی نے کی ہے منظور بسان نے بھی نہیں کی کبھی پور غز ہے یا غز خراب کرنے والا بیان ہے مجھے یہ بچاو جے کو اتنا واضح بیان دیا یار جن دنوں میں یہ حکومت میں تھے اس وقت ان کے بیان پہ تو بار نہیں تھا ہوتا اب تو حکومت بھی کسی کیا وزیر داخلہ بھی کسی کا ہے یہ کیوں چاہے رسک لے رہے ہیں راجہ صاحب اس طرح کا بیان دے جانا بار کسی نہیں ہے پیجنا کسی اور نہیں ہے تمہیں خام خام فیصلہ بات بیٹھے ہوئے بیانات جاری کر رہے ہیں بارلے ملک میں دوڑ جانے آیا ہے بیچ میں بارلہ ملک دیکھ لو اس طرح کے بندی آج کل اکثر ڈرائی فروٹ والی دکان کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں جو بھی چلگوزیں خریدیں لے جاؤ کنڈی در چھلیے تو بچھو نکڑ دا ہی نمکوزیں میں ہاں تا پھر آکھ کے چھلینا سب ہی کھا گیا ہوں تو ہی چھل کے ٹرائی گار لہو میرے کو دنی جے برداشت ہوں دا دیکھڑا بھئی کے کنڈے دے آ گھنٹی کار کے تو ہی پہنے دا ساولاؤ تو ساڑھے تینہار پیدا ایک پہنے دا جی نازین یہاں میرے لیک جوٹا سا وکفہ ہمارے ساتھ پہ گئے گئے اچھا جی کوئی بھی حکومت جب کوئی پالیسی بناتی ہے یا عوام کی بہتری کے لیے کوئی چیز پلان کرتی ہے تو جب وہ شروع ہو جاتی ہے پلاننگ تو بعد میں بڑے بز کا خیص سیچوئیشن سامنے آتی ہے مثلاً آج کل ہماری پنجاب گورنمنٹ کو خاص طور پر حملے لہور والوں کو یہ جنون چڑھا ہوا ہے کہ حملے لہور والوں کو اچھا کھانا کھلانا ہے حملے ہوتلوں کی صفائی کر دی رہی ہے جہاں جہاں پہ نند ہے وہاں وہاں پہ بہت نندے مار لی ہیں بڑی اچھی بات ہے بہت ہی خوبصورت بات ہے بڑی اچھی سوچ ہے اب یہ ریالہ صاحب نے اس حوالے سے ایک دپارٹمنٹ ایک کمیٹی شمیٹی کو بنا دی ہے جو چیک کرتی پھر رہی ہے اس میں کچھ خواتین بھی ہیں کوکتون بھی ہیں اب اس کمیٹی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پائی جی ہم یہ ریڑیاں شیڑیاں یا چھوٹے چھوٹے ہوتلوں پہ چھاپے مارتے ہیں کوئی رولا نہیں پڑتا وہاں پہ تو کوانڈون سے مسکین لوگ آتے ہیں وہ کسی اور تھڑے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہماری باب آنی ہو رہی وہ یہ ریالہ صاحب تک دادے نہیں مصول ہو رہی انہوں نے پھر یہ کیا کہ پائی جی بڑھے بڑھے ہوتلوں پہ چھاپے مار تاکہ شہر میں بڑھے بڑھے لوگ یہاں میٹ کے روٹی کھاتے ہیں وہ پھر پھوٹ کرے روڑے ڈالے کے اپلانہ ہوتل بند کر دیا بڑی سختی ہو گئی ہے بھائی بہت کام کر رہی ہے پجاب کو مطر ویری اللہ صاحب کے پاس ہماری کارگردگی پہنچے یہ فیصلہ کر کے اب کمیٹی والوں نے یہ چھاپے مار نے شروع کیے ہوئے ہیں کچھ دل پہلے میرا ایک محمر بتا رہا تھا کہ پائی جی یہ گلبرگ میں ایک ہوتل بند کیا اس پہ جو امجیکشن لگ گیا وہ یہ ہیں کہ ایک بندہ ہوتل میں کام کر رہا ہے اس کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں اس لئے ہوتل بڑھے ہوئے ہیں اس کے دار سے میں نے اپنی بیوی کو بھی کہا میں نے کہا تمہارے بھی ناخن بڑھے ہوئے ہیں میں نے کرکا کچھن باندھ کر دینا یہ یاد رکھا یاد تمہارے کا ایک کچھن تو تب باندھ ہونا کہ تمہارے ناخن بڑھے ہوئے ہوئے ہیں یعنی تم کہنے چاہتے ہو کہ میں کچھن میں کام کر کروں یاد وہ کرتی ہے کچھن کا کام ساتھ انہوں نے اس ہوتل پہ یہ امجیکشن لگایا کہ یہ پتیلہ جو ہے یہ بار سے کالا ہوا ہے انہوں نے کہا پائی جی یہ سلنڈر کی گیس آپ یوز کر رہے ہیں دو جی گیس آپ ہمیں دے دیں تو پتیلہ بار سے نہ کالا ہو اس گیس سے کالا ہو جاتا پتیلہ اور یہ بار سے کالا ہے انہوں نے نہیں بڑی دو امجیکشن لکھ کے باندھ کر دیا انہوں نے جا کے پھر کوٹ سے کھلوا لیا یہ بات ہی غلط تھی باندھ کرنے والے امجیکشن ہی نہیں تھے یہ تو اس طرح کا یہ لاہور کا بڑا چائنیز ریسٹورنٹ ہے اس نے جب یہ دیکھا کہ بلا وجہ بڑے ہوتلوں میں چھاپے مارے جا رہے ریسٹورنٹس باندھ کیے جا رہے تو لاہور کا ایک بڑا چائنیز ریسٹورنٹ اس نے از خود اس کاروائی سے بچنے کے لیے ایک دن کے لیے اپنے ریسٹورنٹ باندھ کر دی اس نے کہا جی مجھے نقصان ہوگا مجھے تو ہوگا جو حکومت کو نقصان ہوگا وہ کون بکتے گا کاری خزانے کو جو نقصان ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر کوئی اپجیکشن لگا کے اپنا نام بنانے کے لیے باندھ کر رہا ایک نیک نیکی کہنا میں یہ چاہتا ہوں وہاں کی بجائے عوام کی خدمت واقعی اگر یہاں پہ بوز جائے تو پھر کام ٹھیک ہو جس میں پکایا جا رہا تھا وہ دیکھچی سیاہ تھی باہر سے یا کسی کے ناخن بڑے ہوئے تھے یہ تو بہت کھی معمولی بات ہے بہت زیادہ یوں لگتا ہے کہ اس ملک میں دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے نوٹس لینے والی کوئی قوت ہی نہیں ہے میں ابھی چندن پہلے ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں یعنی رانگٹے کھڑے کر دینے والی ریپورٹ ہے یہ کہ دنیا بھر میں پچاس لاکھ ٹن ای ویسٹ پیدا ہوتا ہے ای ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمپیوٹر موبائل جتنی بھی چیزیں ہیں جو زائے ہو جاتی ہیں جو زائے ہو جاتی ہیں قابل مرمت بھی نہیں رہتی دنیا بھر میں پیدا ہوتی ہیں اس سے پہلے یہ جو اپنے ملک میں سارے اس کو ری سائیکل کرتے تھے یا ویسٹ کرتے تھے اس پہ بہت زیادہ رقم خرچ ہوتی تھی ظاہر ہے اس کو ایک مخصوص میکنزم کے تحت بیسٹ کیا جاتا یہ ری سائیکل کیا جاتا تھا اب اس خرچے سے بچنے کے لیے چند سال پہلے یورپ اور امریکہ اور بڑے جو ترقی آفتہ ملک ہے انہوں نے غریب ملکوں کو یہ ای ویسٹ بیجنا شروع کر دیا کہ آپ اس کو ری سائیکل کر کے ہمیں دوبارہ دے دیں ہم پھر آپ کو نمکل پیوٹر بنا کر دیں اب پچاس لاکھ ٹن اگر دنیا میں ای ویسٹ پیدا ہو رہے تو اس میں سے گیارہ لاکھ ٹن ایک مطاعت اندازے کے مطابق پاکستان خرید رہا ہے گیارہ لاکھ ٹن گیارہ لاکھ ٹن پچاس لاکھ میں سے ہم استعمال کر رہے ہیں اور میں نے شروع میں یہ ریپورٹ پڑھی تو میں نے کہا یار کیا مطلب یہ امیر ملکوں کے چونچلے ہو گئے اس میں ہمیں اگر پیسے آ رہے تو آنے دیں مطلب یہ غربت ہے بھوک ہے ننگ ہے پک ہے اگر تھوڑا بہت اس طرح پیسے اور پیسے بھی اچھے خاصے آتے ہیں مثلا اگر آپ سو روپے کا ای ویسٹ دنیا کے کسی بھی ملک سے حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کو ری سائیکل کر کے کموں بیش آٹھ سو سے ایک ہزار روپے کی پروڈکٹس یا بائی پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہو اس کو پگھلا کے اب اس کو پگھلانے کے لیے جس قدر خطرناک کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں سلپیورک ایسٹ پوٹیشیم سائنائیڈ اور یہ گندک وغیرہ یہ سارے مکس کر کے اس ای ویسٹ کو پگھلایا جاتا ہے ای سائیکل کیا جاتا ہے اور وہ سارا کچھ پھر یعنی ایک تو وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سہت تباہ برباد ہو رہی ہے یا یہ گندے نالوں میں چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بڑے بڑے جو نالیں ہیں شہروں میں ان کے اندر آپ کسی وقت تیان ماریں اس قسم کی گندک کی بدبو اور گندک والا پانی اور وہ جو کلمیش ہو رہا اور پتہ نہیں تضاب اور پتہ نہیں کیا کیا بہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی سمیل اس کی بدبو اور اس کی گیسز جو ہیں وہ ناکب ناسوں میں اس طرح چڑھتی ہیں جیسے پاکستان پر کردہ نہیں چڑھتا اللہ معاف کرے آپ کو اسی وقت محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے انتہائی خطر نہ ہوتا ہے اب وہ چونکہ نالوں میں بہہ رہا ہے اس پہ اگر عوام کوئی کام کرے گی تو اس کا اتنا نہ ہو رہا نہیں پڑھتا لوگوں کو اس بات کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ جو کاروبار ہو رہا ہے یہ کس لیول پہ ہو رہا ہے مطلب اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے اٹلیس کم از کم احتیاطی تدابیری اختیار اگر آپ کو پروفٹ مارجن اتنا زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیری اختیار کر لیں اب صرف کراچی شہر کے اندر دو ہزار سے زیادہ ایسی فیکٹریوں موجود ہیں جو یہ ری سائکلنگ کا کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ ان فیکٹریوں میں لاکھوں کی تعداد میں مزدور کام کر رہے ہیں ان کی صحت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی یار یہ صرف یہ جو ای میسٹ ہے نا اسی پہ ہی نہیں اتنی خطرناک گیسز نکل رہی اور پہ شمار کام ہے یہ چمڑے کی فیکٹریوں ہیں اور تین شار پروڈکٹس ایسی ہیں جہاں پہ یہ جو آندرے شاندرے صاحب کرنے والا اور اتنا سگھنٹ پڑا اس کی گیسز اور اس کے ساتھ جو بارب جراسیب لکل رہے ہیں اس عذیت کا ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جو ان کے گردوں نواہ میں رہ رہے ہیں ایسی فیکٹریوں کے وہاں کبچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تیرا بمار ہو رہے ہیں ہم تو دنگر اللہ معاف کرے یہ بتاتا ہے نا جی کینسر ہو گیا اور دنیا کے غریب تری ملک ای ویسٹ کی امپورٹ پر پابندی لگا چکے افریقہ کے درجن بھر سے زیادہ ملک اور ہندوستان جو کچھ سال پہلے تک ہم سے زیادہ ہی امپورٹ کرتا تھا اب مکمل طور پر پابندی آئد کر چکے ہاں جی ہاں جی ہاں جی سارے لوگ جہاں بڑے بتات ہو گئے ہیں سبائے ہمارے ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہے چلیں عزیز صاحب تازہ ترین مخبریاں شروع کرتے ہیں دش 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 خطرناک مخبریاں پیش کرنے لگا عزیز صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا خطرناک مخبریاں کرتے ہوئے نار کس بات کا سچ کو آنچ نہیں تو لنگ جا سا دکھارے جلنے والے کا مو کارا بیند کر حسد نہ کر آئے 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 یہ ساری مجھے یاد ہیں اس لیے ڈر خواب کوئی نہیں ہوتا ذہن میں اچھائی ہونی چاہیے ملک کی بہتری ہونی چاہیے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہوتا لو جنابی علی جو پہلی مخبری پیش خدمت کر رہا ہوں وہ یوں ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ریٹیر چودری افتخار شاب ہیں انہوں نے ریٹیرمنٹ سے پہلے نوکرے کے دوران ایک پلات لینے سے انکار کر دیا تھا جو ان کو ملنا تھا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا کہ انکار کیا تھا کہ میرے پاس پہلے ایک موجود ہے جی ہاں اور انہوں نے کہا کہ دوسرے پلات کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ملنا چاہیے کینسل چکو پلات لے پیٹو اور دوڑ جاؤ اس میں سب نے بڑی دادے دی تھی بہت اپریشیٹ کیا تھا کہ بڑی بات ہے اتنا مہنگا پلات ٹھکرا دینا ایک پلات ٹھکرا دینا اور ایک چلہ ہوا چلگوزہ ٹھکرا دینا بڑی داد والی بات ہوتی ہے لا جناب اس وقت دنوں نے تعدیشہ دے وصول کر لی اس کے بعد ریٹائرمنٹ سے کچھ اچھا پہلے جب ریٹائر ہوڑے والے تھے ان کو کئی خواب میں پلات آیا ہوگا آ جاتی ہے اس طرح کی چیز انہوں نے کہا کہ یار وہ جو میرا پلات تھا وہ تو مجھے دے دو یار وہ جو آپ لوگ دینے لگے تھے تو میں نے نہیں تھا لیا وہ دے ہی دو ایویں گھراب نہ ہو جائے پڑا پڑا وہ نے کہا جناب اب تو یہ رہی ہے اب صاحب نے دو پلاتوں پہ ویسے ہی پبندی لگا دیا کنون ہی بنا دیا دو پلات نہیں مل لے بھائی گریڈ پہ دوجہ پلات نہیں ملا کرے گا کینسل انہوں نے کہا چلو اب یہ تو نیا کنون بنے نا وہ جو پہلے مجھے مل رہا تھا اور میں نے ریجیکٹ کیا تھا وہ کیس دوبارہ پوٹ اپ کر لو پھر وہ والا کیس پوٹ اپ کر کے تو وہ تو پلات اس وقت جو نے ریجیکٹ جب کیا تھا کسی اور کو مل گیا ہوگا مگر انہوں نے کہا کہ وہی پلات پھر مجھے دو اس طرح کا کوئی اور دے دو پلات تو سارے بھی ٹھیک ہی ہوتی لہو جی بات چلتی رہی چوری سایو ریٹ ایر ہو گئے اور اب محبر میرا یہ بتاتا ہے کہ انہوں کو وہ پچھلا پلات جو ہے وہ مل گیا ہے یعنی دوسرا پلات آئی بین تو پہلے انکار کیوں کیا تھا انہوں نے بہت اچھے ایک مثال کہم کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگ دادے دیں ڈش 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 ہلکی سی یہ جو اخین پہ بھی آتی رہی ہے اس لیے آتی رہی ہے میاں یا مخبری ابھی میں آپ کو ایک مخبری ماضی میں سنا چکا ہوں کہ یرداری صاحب کے ایک پیر صاحب ہیں وہ ادھری مقیم ہیں پریڈنسی میں اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں سال کے لیے کہا دیا لکھ دیا بس یہ یرداری صاحب صدر ہیں اور یرداری صاحب جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب نے لکھا اس لیے میں صدر ہو گیا ہوا اچھا تو وہ ادھر اس لیے پیر پکے ہو گئے ہوئے تھے تو وہ یرداری صاحب کے وہ پریڈنسی میں ان کے دور میں وہ بڑے ٹاکے کے ساتھ پھرتے تھے مرکہ یرداری صاحب چلے گئے اب آگے ہیں ممنون صاحب مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ وہ جو یرداری صاحب کے پیر صاحب تھے نا اب ان کو اڈھاک بیسیز پہ پیر تھے وہ اب ان کو مستقل کر دیا گیا ہے وہ ادھر ہی ہیں صدر ممنون صاحب آگے ہیں ان کے بھی وہ پیر لگے ہوئے ہیں وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں آج کل ایکس اوفیشیو صدارتی پیر ہے ہاں اب وہ صدارتی پیر ہے بھر بنائے عہدہ صدارتی پیر ہاں نہیں ہاں اب وہ پکے پیر ادھر لگ گئے ہوئے ہیں ایکی اگریڈ کے بھنگیا ان کو مل گیا تو پھر صاحب پلاٹ بھی لے گیا میرا مخبر تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی آہستہ آہستہ مشہوری ہو گئی تو اسے امریکہ آلے بھی لے گیا کہ پائی دیئے صدر بنانا لے پائیے ادھر کل مشین ہے دش 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 لا جناب مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ وییر داخلہ جناب چودری نصار صاحب جو ہیں ان کو کچھ حلکے بہت یادہ بدویں دے رہے ہیں اور بڑا 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 کہہ رہے ہیں اور کچھ حلکے جو ہیں وہ ان کا کہہ رہے ہیں کہ صدقے جامان نصار تیرے آئے اور تیری طبیعت ہے صدقے جامان تیرے آڈر دے صدقے جامان نصار جامان نصار تیرے ہاں جی نصار جامان نصار تیرے تو میں نے مخبر سے پوچھا کہ کیوں ہوں یار ہلکے جو ہیں وہ ان کو بدویں کیوں دے رہے ہیں برا بلا کیوں کہہ رہے ہیں کہتا ہے جی کیا انہوں نے یہ ہے کہ یہ جو نیو ایر نائٹ نہیں ہوتی اس پہ بہت یادہ انتیامات ہوتی ہیں سلام آباد میں وڈی وڈی کوٹنیوں میں ڈسکو دیوانی ہوتا ہے اور اپنا غلگپاڑا ہوتا ہے ہر نمکو کھائی جاتی ہے یہ یادہ تک یار ہاں کھانا کرو دیمکو پہ ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی یہ نائٹی پزنٹ ویورز کو نہیں پتا سربیوں میں دیمکو کھاتے ہیں نہیں پتا یار دیمکو کھاتے ہیں جب آپ کولڈ رنک لیتے ہیں کون جی کولڈ رنک یار وہ کولڈ رنک جس میں برف بھی ڈالتے ہیں اس کو کولڈ کہتے ہیں کولڈ رنک وہ پینے کے بعد دیمکو کھائی جاتی ہے اور خاص طور پہ یہ نیو ایئر نائٹ پہ یادہ نمکو کھائی جاتی ہے تو وہ پندوں پاس تیس دفعہ بھی ہوئے ہوئے تھے بڑے تگڑے ڈسکو دیوانی کے بھی اور نمکو کے بھی تو جو چوری نسار صاحب ہیں وہ یہ نے داخلہ وفا کی انہوں نے نیو ایئر نائٹ شروع ہونے سے ہمیں دو کو کہی دیتے تھے انہوں کو کہی دیتے پہلے آرڈر کار دیا کہ گال سڑھو پورے سلام آباد میں اگر کہیں نمکو چلی یا کسی نے میں تمہیں بتا دوں برف میں اپنا گلاس میں برف ڈالی یا کسی نے بھی ڈسکو دیوانے پہ ڈانس کیا بہت مار ہوں گا میں یا جی پول سلالٹ ہو گئی انہوں نے جتے جتے ڈسکو دیوانے ہونا تھا اور نمکو کے پیکٹ پہنچے ہوئے تھے وہاں وہاں پہ کہا دیا کہ پائی جی نہ کوئی اجائید نہیں ماری طرف سے چکو نمکو شپ کو پیکٹ کرو واپس اوپر ٹیپے لگاؤ اور واپس تو کانوں پہ دے گیا لہجی جو ہوتلوں والوں نے پندرہ پندرہ ہیار روپے کی ڈسکو دیوانے کی ٹھگٹ بیچی ہوئی سب واپس ہو گئی یہاں تک ہوا کہ جس کار کے بعد بھی گھڑیوں کی لین لگی ہوئی تھی ناں ادھر بھی کہہ دیا کہ اگر پائی گی اے جی ڈی لین لگی ہے آپ پہ ہی لگ گئی ہے کہ تسی جان کے لائی ہے اے جی تسی جان کے لین لائی ہے نا تو نمکو نا گھانا ہی تندہ دیں بہت مارانگے ہی تندہ تو وہ پھر نمکو کی بجائے پھر صرف سادی مم پھلی ہی چلی میں زندیاں میں لینے ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ پہ گئے سردیوں کے لباس کی وجہ سے میں اس وقت بیلکل ایلویس پریسلے لگ رہا یہ انگریزیوں کے تفیل نیازی صاحب ہوئے بہت بڑا سنگر ہے ایلویس پریسلے باپا اس کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے ناہرین جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے ایمکر کے پاس میرے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی ہاتھ دہ ہوگی جب میں کہہ ہی بیٹھا ہوں اپنے آپ کو ایلویس پریسلے تو تم نے یلور یہ ملوس خبر سنا نہیں کی اور تمہیں کیا خبر سنایی ہے وہ مرا ہوئے مرا ہوئے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ مجھے جیدگی سید کا درشتی دے آمین سم آمین ہاتھ دو گئے یار تمہارے والی ساری دنیا خوش ہے سب نے مل کر جشن منایا بڑی مبارک سب لوگوں کو سال دیا ہے آیا ساری دنیا جگ مگ جگ مگ لائٹے چار چو پھیرے اپنے ملک میں بارہ بچتے سافی کو پہنے رے بجلی یک دم غائب او در سال دیا جب چڑیا سال منا نہ تھا ہم نے بس خون ہی اُلٹا سڑیا شکلوں پر بھی بارہ بچ گئے کس چکر میں بس گئے پشلا سال اور بطی دونوں مل کر کدھرے نس گئے پھرے پلے کا پورا چپٹر پڑھ کر سو گئے ہم بھی کینڈل بال کے چودہ میں پھر ایکٹر ہو گئے ہمیں سردی نے بھی جان نکالی اپنا رنگ بہایا بڑی مبارک سب لوگوں کو سال دیا ہے آیا بڑی مبارک سب لوگوں کو چھوڑا میں اس وقت شکیرہ تو لگ رہا ہم اس پہ آپ کونسی ہنسنے والی بار آپ نے شکیرہ کا ہے نا وہ بھی مار گئی ہے دیکھو یہ رہ کس طرح پروازیں کر رہا ہے ایسا پیارا سال چڑھا کے پہلا دل ہی آلہ 50% دا لے سستی ہو گئی آلہ 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 پیگن والے نے بھی مجھ سے آدھا لیا کر آیا مٹن بھی سیدھا 700 سے بس 300 بھی پہ آیا چھوپے والا ریڈی والا پھل بھی پورا تو لے دودھ والا بھی بولا خالص اپنے ہاتھ سے چھولے گیس پر آپ پر آگئی چھولے میں سے نکلے شھولے ہاتھ کریں کیوں کالے اپنے اب کیوں بالے کولے سبزی والے سے جب میں نے تن پا ساگ دولایا تنیا ساتھ کمارٹر ادرک لہسن مفت بڑایا ہاتھ بڑا کر لینے ہی والا تھا پریاشا پر باجائی کے اٹھ جا نیشہ موہت دولے جا کر گیس نہیں آ رہی روٹیاں لا دو بیگم آرن جگایا بڑی مبارک سب لوگوں کو سال نیا ہے آیا یہ کسٹیپ آپ کو دکھاؤں دھانس ہے جیس اب یہ دیکھنا یہ رہا چلو یہ رہا آیا اس کو کہتے ہیں مدھا نہیں سٹیپ مفلر کے لانا تم نے کیا چیز ایڈ کی ہے یہ آڈینس ہی نشکری ہے پہلا کام یہی ہوتا ہے سب کی یہی کہانی سال دائے میں چھٹی دیکھو کس کس دن ہے آنی سہر پہ جانے کی ساری پلیننگ پہ غور ابھی سے جو چھٹی سنڈے کو ہو وہ کر دے بور ابھی سے اپنا آپ بدلنے کے ہیں سب نے کی یہ ارادے چاہے پچھلے سال کیے تھے ایسے ہی کچھ بادے لیکن اب پکا ہے صبح و صویرے میں جاگوں گا پارک کے اندر جا کر پورے دو چکر بھاگوں گا ہر شہ کا شہ ڈول بنا کر ٹائم پہ ہے اب گھانا سگرٹ کے بھی سوچ لیا ہے پاس نہیں اب جانا بلاوجہ بیگم سے کر کے بیس نہیں کچھ حاصل لوہا شیشے کو کیا سمجھے کب وہ ہے اس قابل سال نئے کے پہلے دل ہے خود کو یہ سمجھایا بیگم کے سنگ بیسیں کر کے فیض کسے نہ پایا کک کرتے اندور چڑھایا ہر گچھا زہبایا بڑی مبارک سب لوگوں کو سال نیا ہے آیا ابھی دو تین شٹیپ میرے جین میں آیا میں نے تمہیں نہیں دکھا رہا ہے نہیں نہیں یہ کہہ دیتا فیول ہے ابھی یہ جو مفرل والا شٹیپ تھا یہ بلکو نیا شٹیپ سب سے پہلی بات تو یہ تھا کہ اس میں مفلر نیا تھا ٹھین ٹھین کتری پہ پانی پھیر دے سٹوڈنٹ اکسر سال نئے پہ سوچتے ہیں یہ باتے اور پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں دو دن دو راتے آو لیبرٹی ہی چلتے ہیں یاروں سے نہیں کہنا فیس بک پہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رہنا فلمیں گانے بور ڈرامیں سمجھو کل سے باندے ان سب میں کیا رکھا ہے یہ چیزیں ٹوٹل گاندے بس یہ دو دن فیشن کر لو شادی پگھتانے تک سیمپل ٹین بھی رکھوں گا پھر پیپر ہو جانے تک میسیج کے پیکیج ہو یا ورس اپ کے رولے رپے دیکھنا کل سے ان کے میں نے کیسے مکو ٹھپے سارا سال عیاشی کر لی اب بس صرف پڑائی پر یہ کیبل والے نے ہے دھوم تھری کیوں لائی آج چلو یہ دیکھنوں کل سے ٹیم نہیں کرنا زائیا بڑی مبارک سب لوگوں کو سال نیا ہے آیا نا ایرین یہ دولک والا مجھے بے ہوش کرے گا آج تو بات نہیں کر لے گیا رہا تجھے بتاتا ناظرین ہماری معیشت اور ہماری سیاست میں عرب فیکٹر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک آمر بھی السلام علیکم وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ يَا جُنَیَدُ الْمَيْزْبَانِيَا وَالْمَاوَنَةُ الْنَاجِيَا هُو وَاللَّا الشَّدِيدُ الْسَرْدِيَا قَدْهِ پیرہ وَاللُو چَرْدِيَا قدی پسلیاں بھی چمر دیا الْقَبْكَبْيُ الْمُسَلْسِلِ الْقَامَهُ الْمُسَلْسِلِ الْبَاڈِيُ الْإِكَتْتَ حُوِي جَائِن دورہ ڈالہ ہیٹری منایون چکر کیسے لگا دوبارہ پاکستان کا مَا فِي مَا فِي لَا چَكْرٌ لَا چَكْرٌ اَنَا صِدَّةُ الْبَائِيونَ کوئی چکر نہ چلائیونَ الْسَرْدِيُ الْدِي شِدَّةُ الْبِيْخَنَائِيونَ کسے نے فون کر کے نہ بلائیونَ اَنَا تُول صِدَّةٌ صِدَّةٌ الْا دورہ خالصتن نجیونَ بال تریل اچ میرا اوٹتے نہ پیجیونَ اوٹن فلاپن ان پاکستانون کیونکہ اوپر بہت سردیونَ اَنَا اوٹ کا مو بہت اچونَ لاہور میں کھڑے اوٹ کا کوہانونَ اَنَا مَرِي کی پہاڑی مساویونَ الْسَرْدِيُ الْقَڑَاكِ پَئِ قَدُّونَ اِدَسُو پر ویز مشرف نو کس دن چھڑونَ یا شیخ افوائے تو یہاں یہی ہے کہ آپ لوگ کوئی مشرف کو لے جانے کا چکر چلا رہے ہیں لا مشرفونَ لا مشرفونَ لا مشرفونَ اَنَا وَرْدُن نَا چِنجونَ لا مشرفونَ لا مشرفونَ دَفَعُ الْدُورُ الْنَا نِشُونُ اِشُو پَئِ بَنَانِيُنُ قوم کا سارا تیان مشرفا لگائیونَ حَدْ نَا مُقَائِونَ نَا قَيْسَ آئِونَ نَا بَتِّی آئِونَ نَا پَائِنِ آئِونَ بَاسِقْ قُوْ پَاسِ مُوْ چُقَائِونَ مشرف کدرے نَجَائِونَ دَفَعَ کرائِونَ قِصَّةَ مُقَائِونَ مُشَرَّفْنُ سَنُو بَدَائِونَ خَامْخَادَ سِعَبْا مَغْرُلَائِونَ پر اس کا مطلب یہ نہیں ہن کہ انا مشرف نُو لینَائِونَ اَنَا حَكُمَّتٌ جَانٌ اَنتَا حَكُمَّتٌ جَانٌ اَنَا سِبَّلْجِ رَائِ دِتِّئِونَ حَازَا هُن مَرِيضٌ قَلْبٌ لِحَازَ سَانَا فَرِيضَتٌ قَلْبٌ مَرِيضٌ سَبَالٌ اَنُو اَنِیَا مُشْقِلَا مِچُونَ نِقَالٌ سَادَا اُلْقُلِيَتٌ مُشَرَّفٌ قَلْبٌ مَرِيضٌ یہ کیسی عربی ہے؟ اَنتَا مَارَ فَرْبِ حَدٌ مُقْقٌ شَوْيَا مَارَ فَرْبِ کوئی بندہ بھی نَا عربی جانٌ ابھی رستے میں مجھے ایک بندہ بلن مجھ سے پوچھن اگلا وزیراعظم کون آئیون مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا ان میں نے کہا کہ آئی ام ساری عربی میں کہا عنا عاصف جس کا مطلب ہے کہ آئی ام ساری میں نے کہا عنا عاصف وہ مجھے مارنے شروع ہو گیا کیوں؟ کہتے ہیں انگے پانچ سال عاصف نے کٹ کی تھی میں نے کہا عاصف آئی ام ساری آئی ام ساری تو مشرف ان مریض ان قلب ان علاقہ کرن سیل ان چھوٹی جی کرن ڈیل ان دو چیزیں ہماریا ان ایک چیزیں تماریا ان ہو کیا؟ تیارا ان ہمارا ان ادھے مجھ تیل ہمارا ان صرف مشرف تم آرہا ان اگلو آرہا ان یا شیخ اب میڈیا بہت آزاد ہے پہلے والے حالات نہیں رہے جان دے یا جنید ان میں اس بانیاں ہی کرنے پہ آہانیاں ہم جس کو لے کے جانی اون لے جانی اون بعد میں تم لوگ میڈیا پہ بیعت سن کری اون مافی نامیں نکالی اون نکھائی اون سچ ثابت کرائی اون یا نا کرائی اون بارحال مشرف نو بار بھیجندہ سئی وقتن سب نکل جائے پھر میڈیا لکھ لکیر پہ ٹن ہلاجن سٹنٹن ڈلن بار کلن المشرفن دل پھڑ کے وچارا چلائی اون الڈل دی الگیا نکاون جاندہ انا جاندہ یا میرا راب جاندہ ہنجوان دا پانی کے وے اکھاں ساردہ اون انا جاندہ اون یا میرا وکیل جاندہ اون کیا سیدھی عربی بول نہیں کیا پنجابی گانہ گالے دولوں چیزیں خراب کر رہے انا عاصف انا عاصف ایم ساری کئی پھیر نہ مجھے ماری اون سو مشرف سانو پھڑائی اون اپنے مسئلے حل کرائی اون ورنہ ہمارا ہاتھ چکی تھلے نہیں آئی اون ناظرین یہ تاج کا اسمحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالا کل اللہ حافظ